ایک بھری فر نیرت چوپڑا نیرت چوپڑا چائنا میں انڈیا کا نام روشن کر رہا ہے بلکہ روشن کر دیا ہے نمبر ون پہ پھر نیرت چوپڑا آگیا کیا لڑکیا یار کیا چیмент لڑکیا یار پیکس میں گول جیتنے کے بعد وولڈ چیمپینشپ میں گولڈ اور سلور جیتنے کے بعد پیریشن گیمز پچھلے میں دو گول جیتنے کے دو گولڈ اپ ہو چکے ہو چکے ہیں ورلڈ چیمپنشپ میں ایک دفعہ سلوہ رائے ایک دفعہ گولڈ آیا پھر ڈائمنڈ لیگ میں گولڈ آیا کومن ویلڈ گیمز میں گولڈ آیا ایشن چیمپنشپ میں گولڈ آیا ساؤت ایشن گیمز میں گولڈ آیا ورلڈ جونئر چیمپنشپ میں گولڈ آیا اسے جو ہے نیرٹ چوپڑا میں تاریخ رہنگ کر دی ہے داؤت صاحب یہ ہو کیا رہا ہے نیرٹ چوپڑا جب جاتا ہے گولڈ لے کر آ جاتا ہے پتہ نہیں یہ نیرٹ چوپڑا کھاتا کیا ہے کرتا کیا ہے اور ہمارا والا بیچارہ جس سے ہماری ابھی لاسٹ نیم آپ کہلیں کہ شہنشاہ فریتی کی شادیوں ملاقات بھی ہوئی تھی وہ بیچارہ بائی رہی ہو گیا فائنل سا اٹھاسی اشاریا آٹھ ہٹ میٹر کا جیولین تھرو کیا نیرٹ چوپڑا the proud son of India the pride the love of Asia one and only نیرٹ چوپڑا 88 اشاریا double heart کا پھیکا اس نے گولڈن بوائے نیرٹ چوپڑا نے history create کر دی ہے اور یہ بندہ بائی صاحب پیچھے سے لکھوا کے لیا ہوئے اپنی قسمت میں کہ جب بھی گولڈ میڈل کے عبر کے مقابلہ ہوگا وہ گولڈ میڈل میرا ہوگا ایک بار پھر سے نیرٹ چوپڑا نے انڈیا کے لیے جو گولڈ میڈل جیت لی ہے اور کیا کمال کا جو تھرو کیا ہے نیرٹ چوپڑا نے champion لڑ گیا یار جہاں جاتا ہے جہاں بھی جاتا ہے اپنی country کا نام میں کہتا ہوں number one پہ لے گیتا ہے انڈیا کا ترنگا لہراتا ہے انڈیا کا نام روشنگار گیتا ہے چائنہ میں نیرٹ چوپڑا پھر بائی جن گولڈ میڈل لے گیا پھر پہلے نمبر پہ آ گیا اور دوسرے نمبر پہ بھی جو ہے نا کشور سار وہ بھی انڈیا نہیں تھا اب اندازہ لگا لو انڈیا پہلے پہ انڈیا دوسرے پہ تو تب کیا بیوٹی ہے یار تھیل کی کیا بیوٹی ہے ہمارا جو ہے وہ ارشد unfortunately وہ انڈیا ہو گیا لیکن سر نیرٹ چوپڑا مطلب کیا لڑکہ ہے یار بندے کے اندر پیشن نظر آتا ہے بندے کے اندر وہ جذوان نظر آتا ہے کہ اپنی country کو منہ اوپر لے گا جانا ہے ورلڈ جونئر چیمپنشپ میں گولڈ آیا اسیان جونئر چیمپنشپ میں سلور آیا and neeraj has already in such a young age he has already created himself as a legend so neeraj legend چوپڑا the india's golden boy has won another gold with another yet another amazing performance یہاں technical issue کہ silver gold بھی اپنے نام کیا اور india کے لئے javelin کے اندر ایک اور good news یہ آئی کہ صرف gold نہیں نام ہوا silver میں نام ہوا سو ارشت چوپڑا ہر دفعہ میں right investment in the right direction and the right honesty will get you these results یہ ایک سال دو سال ایک جھٹکہ دو جھٹکے کی محنت نہیں ہے یہ بہت سالوں کی محنت ہے جس کی اپنی ایڈیا جو کہ cricket سہٹ کے دوسرے میدان میں کھل رہی ہے ملاقات بھی ہوئی تھی وہ بچانا بائی رہی ہو گیا فائننسر کو کوئی انجری ہو گئی ایک بار پھر سے انڈیا کو جا وہ گول جتاک ہے نہ صرف number one بلکہ number two بھی جو ہے jamming throw کے اندر جب وہ انڈیا کی طرف سے بندہ ہوا ہے سلیکٹ ذرا بات کریں گے اس کے اوپر اور بات کریں گے کہ آج کہ نیرہ چوپڑا جن کو نام دیا گیا گولڈن بوئی کا نام دیا گیا اس گولڈن بوئی نے ایک بار پھر گولڈ لیا ایسا لگ رہا ہے کہ نیرہ چوپڑا کھیلے گا تو کھیل کے بعد کوئی دوسرا میٹل تو حاصل ہی نہیں کرے گا نیرہ چوپڑا نے تاریخی ایٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ کی تھرو ماریا ایٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ ایٹ میٹر کی تھرو مارکے جیویلن میں اپنا نام کمالیا جیویلن تھرو میں نمبر ایک آئے ہیں نمبر ایک آئے ہیں نمبر دو کشور کمار انہوں نے بھی 87.4 مار دیا نیرہ چوپڑا اٹھاسی اشاریہ ڈبل آٹھ کا پھیکا اس نے جیویلن تھرو حالانکہ پہلا چینیز بیمان بیمانوں نے پہلا جو یہاں وہ نوٹ ہی نہیں دیا نیرہ نے کہا ٹھارو پتر آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہارے ساتھ یہ چوئے بلی کا کھیل تم ہمارے ساتھ کھیل دیو تمہاری ایسی کی تیسی کو نے انڈیا کے لیے جو گولڈ میڈل جیت لی ہے اور کیا کمال کا جو تھرو کیا ہے نیرہ چوپڑا نے اگر دیکھا جائے تو جیویلن میں بھائی صاحب یہ بندہ لکھوا کے لیا ہوا ہے کہ ملت سے بہتر کوئی نہیں کرے گا چوپڑا نے ایٹی ایٹ پائنٹ ایٹی ایٹ کی جو تھرو لگائی ہے اور کشور کمار کی اگر بات کرے نا ایٹی سیون پائنٹ فائف یعنی کہ نیرہ چوپڑا کے کلوز کلوز تو اب نیرہ چوپڑا تو دور کی بات ہے ارشد ندیم کو پہلے مقابلہ کرنا پڑے گا کشور کمار کے ساتھ کیونکہ کشور کمار بھی جو ہوا اس لسٹ میں آ چکے ہیں ویسے ارشد ندیم شہد ہوتے وہ ندیم اس ٹائم جو ہوا ہر جگہ پہ حکومت کر رہا ہے اگر یہ کہا جہاں کچھ کم نہیں ہوگا اور یہ نیرہ چوپڑا جو ہیں ان کو گولڈن بھائی کا نام ویسے ہی نہیں دیا گیا ہے بھائی صاحب یہ بندہ گولڈ میڈل کے علامہ بات ہی نہیں کرتا ہے چاہی دوستہ نیرہ چوپڑا نے ایک بار اور پھر انڈیا کو گولڈ میڈل دلوائی ہو اور سلور میڈل بھی انڈیا نے جیتا چکہ کشور کمار بھرمانے جیتا اور گولڈ میڈل نیرہ چوپڑا نے جیتا اور چینیوں کے دوارہ جو کہ ان کی بہت چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوتی انہوں نے بہت اچھی کوشش کی انڈیا کو ہرانے کی نیرہ چوپڑا کو ہرانے کی بہت زیادہ چائنیز لوگوں نے کوشش کی چینیوں نے لیکن وہ انڈیا بھی کہا جو کہ پیچھو مر کر نہیں دیکھتا اور اس کے بعد پہلا تھو جو نیرہ چوپڑا نے کیا تھا پہلا تھو نیرہ چوپڑا نے تقریبا 87 میٹر تک کا پہلا تھو کریا تھا لیکن چینیز لوگ بول رہے تھے چینیز ریفری بول رہے تھے کہ اس تھوٹ کو ہم کاؤنٹ نہیں کر پائے اور بندہ کتنی محنت کر کے دور لگا کے وام اپ کر کے پہلا تھوٹ پھیکتا ہے وہ بھی 87 میٹر کا جو کہ کوئی پھیکنا پائے اور یہ چینیز لوگ بولتے ہیں کہ اس تھوٹ کو ہم کاؤنٹ نہیں کر پائے آپ دوسری ٹرائے کی یہ ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے یہ بری طرح سے انڈیا سے ڈرہ ہوئے ہیں چینیز اس لئے وہ چاہتے نہیں کہ انڈیا میڈل جیتے ہو اور جس طریقے سے نیرہ چوپڑا تھو کرتے ہیں جیو لگ میں انچ سے زیادہ اچھا تھو کوئی نہیں کر سکتا اور نیرہ چوپڑا نے دکھا دیا چوتھے اٹیمپ میں پہلے اٹیمپ میں نیرہ چوپڑا نے 87 میٹر تک کا تھوٹ پھیکا تھا لیکن وہ چینیز لوگوں نے کہا کہ ہمیں اسے اکاؤنٹ نہیں کر پائے تو پھر نیرہ چوپڑا نے پھر دوسرا تھوٹ ہے کہ پہلا اٹیمپ کیا اس میں انہوں نے 83.3 کا تھوٹ پھیکا جیو لین کا پھر دوسری اٹیمپ میں انہوں نے 84.45 کا تھوٹ پھیکا دیا اور چوتھا تھوٹ جو کہ نیرہ چوپڑا کا میچ میننگ تھوٹ تھا جس تھوٹ کے بدل نیرہ چوپڑا نے گولڈ آسل کیا وہ تھوٹ تھا نیرہ چوپڑا کا جس میں انہوں نے اپنی پوری جی جان لگا دی اور جس طریقے کا انڈیا کے سپوٹر سے ان کو سپوٹ بھی مل رہا تھا انہوں نے جو چوتھا تھوٹ تھا وہ 88.88 میٹر کا تھوٹ پھیکا اور وہی تھوٹ جو کہ انڈیا کو گولڈ میٹر ڈلا گئی ہے اور ایسا تھوٹ کوئی بھی نہیں پھیک سکتا علاوہ نیرہ چوپڑا کے علاوہ اور دوسرا جو کہ کس اور ورما انہوں نے بھی 87.564 کا تھوٹ پھیکا اور وہ دوسرے نمبر پر ہے یعنی کہ گولڈ بھی ہمارے انڈیا کو ملا اور سلور بھی ہمارے انڈیا کو ملا اور ہمارا گولڈن بھر نیرہ چوپڑا کئی بھی جاتا ہے تو ہمارے انڈیا کے لئے گولڈ ہی لاتا ہے اور آج ایک دفعہ پھر ایشان گیم میں جیولین میں انڈیا کے ڈومیننس دیکھی اور بہت ہی اچھی اور شاندار قسم کے انڈیا کے ڈومیننس دیکھی جس ڈومیننس میں نیرہ چوپڑا اور جس میں نیرہ چوپڑا نے اپنی بہت ہی زیادہ مہنت اور لگن سے جیولین میں اپنا نام کمایا ہے اور ایسا ہی نیرہ چوپڑا آگے انڈیا کے لئے ایسا ہی گولڈ میٹر لاتے رہے اور پیریس اولمپک میں بھی اس تھوڑ کے ساتھ نیرہ چوپڑا نے کولیفائی کر لیا اور اس کے ساتھ کس اور چوکی اوڈی سا سے بلوں کرتے انہوں نے بھی اپنے تھوڑ جو ایٹی پورٹ سن میٹر کونہوں نے تھوڑ مارا تھا اس تھوڑ کے بدلت انہوں نے بھی پیریس اولمپک میں کولیفائی کر لیا ہے اور ایسا ہی نیرہ چوپڑا کو گولڈن بوئی نہیں کہا جاتا کیونکہ نیرہ چوپڑا جہاں بھی جیپلین کی پرتیوگیتہ ہوتی ہے وہاں پہ نیرہ چوپڑا جا کر گولڈی انڈیا کے لئے لائے آت تک نیرہ چوپڑا جیپلین کی پرتیوگیتہ میں تقریبا انڈیا کے لئے آٹھ سے دست گول میڈل لائے چکے اور دو سلور میڈل لائے چکے ٹوکیو اولمپک سے نیرہ چوپڑا نے اپنی شروعات کی تھی جیو لینگ کی وہی پہ انہوں نے ٹوکیو اولمپک میں گولڈ میڈل لائے جیتے تھے اس کے بعد نیرہ چوپڑا نے پیچھے موڑ کر نہیں دیکھا اور انڈیا کو گولڈ پہ گولڈ لا کر دیتے رہے اور جیتتے رہے اور آج ہیشن گیم میں دوسری دفاع نیرہ چوپڑا نے گولڈ میڈل جیتا ہے پہلے بھی 2018 ہیشن گیم میں نیرہ چوپڑا نے گولڈ میڈل جیتا تھا اور آج ان کو ڈیفینڈ کرنا تھا اپنا گولڈ میڈل اور انہوں نے بہتو پی اپنا گولڈ میڈل ڈیفینڈ کیا اور ٹوکیو اولمپک میں گولڈ میڈل ورڈ ایتلیٹک چیمپینشپ میں نیرہ چوپڑا نے گولڈ میڈل لائے جیتا تھا اور جیتے رہے سب بھی ٹونمپ اپنے اولمپک میں ٹوکیو اولمپک میں ایتلیٹک چیمپینشپ میں تھوماس کپ میں سب بھی جگہ نیرہ چوپڑا نے گولڈ میڈل جیتا ہے اور نیرہ چوپڑا کو بیٹ کرنا بہت اور آج کے نیرہ چوپڑا اور کشور برمہ کے میڈل کو اینڈیا کی پھول میڈل ٹیلی ہوئے ایت ٹری میڈل اینڈیا نے آج کے دن کمپلیٹ کے اینڈیا نے اپنا پہلا ریپورٹ جو ایس گیم ختم بھی اور تین دن باقی ایشن گیم کو ختم ہونے میں چار دن باقی اینڈیا ایٹین پلس میڈل جیت چکا ہے تو ہنڈیٹ پار کا میشن ہے وہ ہنڈیٹ پار میڈل جائیں گے تو اگر ویڈیو آپ اچھا لوگ چینل کو سبسکر کریں ویڈیو کو لائیو کریں میمیل اگر ویڈیو میں تک تک لئے جائیں بارات